بسم الرحمن الرحیم اور کپتان نے سب سے بڑی بات کہی وہ بڑی کلیر بات تھی کہ پاک فوج میری ہے اور میرا پاکستان ہے میں اپنی فوج کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں اور اگر میں کسی جگہ غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کی اس پر کوئی شک نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے اداروں پر ترقید نہیں کرنی چاہیے اداریں ہمارے بارے مخترم ہیں اور اداروں کا احترام ضروری مگر کپتان کے الزامات اس کا جواب کسی کو تو دینا ہوگا اس ان الزامات کے کسی کو تو انکویری کرنی ہوگی انہیں ان الزامات میں سقیقت کیا ہے یہ بات تو سامنے لانا پڑے گی آج اسلام آباد میں کپتان کی پیشی پر اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد کے اندر کا منظر بالکل تبدیل ہے اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے کرفیوں کا عالم کائم ارجنسی ہے اس طرح کپتان نہیں کوئی بہت بڑا دہشت کرد اسلام آباد آ رہا ہے اس طرح کپتان نہیں کوئی ایسا شخص اسلام آباد آ رہا ہے جس کے روپنے کے لیے ایف سی رینچر پولیس سب وہاں پہ موجود ہیں اگر تو یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آبیو سے تھا تو پھر ٹھیک ہے اور اگر اس وجہ سے تھا کہ کپتان کو وہاں پہ آنے سے پہلے ایک پیغام دینا تو پھر یہ غلط تھا کپتان کو گرفتار کر لیا گیا کپتان کی گرفتاری کیا پاکستان میں سیاسی عمل کو روک دے گی کپتان کی گرفتاری سے کیا پاکستان میں الیکشن کا عمل رکھ جائے گا کیا کپتان کی گرفتاری سے مسلم لیگ نون کو ایک نئی زندگی مل جائے گی کیا پیوست پالٹی اقتدار کے ایوانوں پہ صدا بڑا چمان رہے گی کیا کپتان کی گرفتاری سے تحریک کے انصاف کو فرق پڑے گا کیا کپتان کی گرفتاری کے بعد تحریک کے انصاف ختم ہو جائے گی ایسا بالکل نہیں ہے آج ہم حقیقت پر مبنی وہ بات کرتے ہیں جس پر حقیقت ہے کپتان کہہ چکا تھا گرفتار کرنا ہے پرنٹ دکھائیں میں تیار ہوں مجھے جان سے ماننا ہے تم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں کپتان کو گرفتار کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر امن کو دفن کر دیا گیا کپتان کی گرفتاری کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سب سے بری سیاسی جماعت کے خلاف ایک تعدیبی کاروائی کی کپتان کی تقریر یا کپتان کے الفاظ سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ الفاظ دا کیے کیا ان سب کے ساتھ یہ ہوا نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیوں نہیں پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا میں ان تمام الزامات کو کبھی درست نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ میرے میرے اہم ترین قومی اداروں کے لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں ماننے کے لئے تیار کہ آپ کپتان کو گرفتار کر لیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کپتان کی گرفتاری سیاہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر بنا سکتی نہیں مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول وزید اس قدر سخت ہونے جا رہا ہے کہ جس کی انتہاک ہوئی سیاسی ماحول میں اس قدر تیزی آنے جا رہی ہے کہ جس کی انتہاک ہوئی سیاسی ماحول کے اندر اس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے جس کی انتہاک ہوئی یہ رفتاری کی حبر ملتے ہی کون سی گلی کون سا محلہ کون سا چوک کون سا چراح ایسا ہے جہاں پر لوگوں کا جمعہ فیر کا ٹھانی ہو گیا کتنی سرکیں آپ کو نظر آ رہی ہے جو بند نہیں رہو گئی ہر طرف شور بچ گیا ہر طرف وفیلہ بچ گیا ہر طرف ایک ہی چیز سب کے سامنے ہر نشل ہو گیا کہ کپتان کا قصور کیا ہے کپتان کو گرفتار دیکھیں آج صبح میں نے کپتان کی گرفتاری سے پہلے ایک ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو دیکھی سردار تنبیر کی مجھے مری خیرت ہوئی کہ جس شخص سے صحیح طریقے سے بولا نہیں جاتا ایک شخص کو پاکستان کے کشمیر کا وزیر آزم بنایا گیا کیا اس وقت اسے نہیں پتا تھا کپتان کیا کر رہا ہے آج اس کا بیان اس کا وہ بیان کہ جی میں یہ نہیں یہ نہیں میں کپتان کے خلاف جاؤں گا اور اس کے بعد اس کا ایک نئی تنظیم بنانے کا فیصلہ نئی تحریک انصاف بنانے کا فیصلہ سب سے پہلے تو مجھے خیرت ہوئی ان لوگوں پر جو شاید زندگی میں کانسلر نہیں بل سکتا جو شاید زندگی میں کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس کے لیے کپتان نے اسلام آباد میں اس کے پلازے پر ہونے والے کاروائی کے خلاف آواز پی ٹی آئی نے بتا دیا اس کو وزیر آزم اپنی مقابلیت پہ نہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا اور جب وہ وزارت عظمہ کی کرسی سے اترا تو کسی اور کے پاس چھلا گیا میں آج آپ کو صرف اتنی سی بات بتانے ہیں کپتان کی گرفتاری سے پاکستان میں تحریک انصاف مزیویت مضبوط ہو پارٹی کو توڑنے کی سادش کرنے والے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جتنی مرزی کوشش کرنے ہیں موجودہ سینایریو میں کلی محلوں کے بچے بورے جوان سب کپتان کے ساتھ کھرے ہیں اب ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان سامنے ہے یا نہیں لیکن اب عمران خان کی گفتگو سامنے ہے عمران خان کا بیان سامنے ہے عمران خان کا بیانیاں بول رہا ہے جو ہر گھر میں موجود ہے ہر گلی میں موجود ہے ہر چونک میں موجود ہے ہر چراخے پہ موجود ہے ہر تلیمی ادارے کے اندر موجود ہے ہر تلیمی ادارے سے فارقوں والے طالب علم کے ذہن میں موجود ہے آج پاکستان کے اندر اگر ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو وقت اداع کتنی ہے وہ ساٹھ فیصد ینگ سٹڈ ووٹر ہے اس ینگ سٹڈ ووٹر کو کیا بلاول پسند ہے کیا مریم پسند ہے کیا اس ینگ سٹڈ ووٹر کو ملانا فضل الرحمن پسند ہے کیا اس ینگ سٹڈ ووٹر کو ہمسہ شہباز پسند ہے نہیں اس کو عمران خان پسند ہے اس کا ہیرو عمران خان ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے وہ عمران خان کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان میں ایک ایسے ایسی مملکت کی بات کا رہ جہاں پر عام آدمی کو انصاف مل سکی میں آج بھی گزارش کروں گا پاکستان کے تمام قومی داروں میرے لئے تمام قومی دار انتہائی مخترم ہیں میرے لئے تمام قومی دار انتہائی میں ان کی عزت کرتا ہوں رچاؤں گا کہ پاکستان میں جس طرح ہر شخص کو انصاف ملتا ہے عمران خان کو انصاف ملتا ہے اس بات کی بھی انکوائری کی جائے کہ ڈیڑھ سو کے قریب مقدمات عمران خان پر درج کرنے والے کون تھی اس بات کی بھی انکوائری کی جائے کہ عمران خان کے قاتلانہ حملہ کرنے والا ملزم کی سب سے پہلے ویڈیو کس نے جاری تھی اس کی ویڈیو رکوٹ کرنے کی اجازت کس نے تھی ایک برے مچمے پر فیرنگ کرنے والا سب سے بری سیاسی جماعت کے لیڈر پر فیرنگ کرنے والے کو فوری طور پر میڈیا پر کون لے کر آیا کیا آج سے پہلے ایسا ہوا تھا تو پھر انصاف کے طرح سے پورے ہو جائیں گے میڈیا کو دھوا دیا گیا ہے میڈیا کا ببند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر آج اس بات کرنے والوں کو بھی نوٹس ملنا شروع ہوگی لیکن یہ نوٹس کیا کر لیں گے کتنے لوگوں کو ببندے سلحاصل کر دیں گے کتنے یوٹیوب چینلز کو بند کر دیں گے کتنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہے ان کو ان پر سختیاں کریں گے یہ ساری چیزیں بلکل ختم ہوتے ہیں ذہن میں رکھئے گا عمران خان کی گرفتاری پاکستان کے لئے اچھا شکون نہیں ہے عمران خان کی گرفتاری پاکستان سے باہر بیٹھوے بیرونے ملک میں بیٹھے اوورسیز کے لئے اچھی ہو نہیں ہے آپ کو الیکشن بھی کرانا پڑیں گے اور آپ کو اس کا بڑا سخت ریاکشن کا سامنا پڑیں گے اللہ کریں میرا ملک خیروفیت سے رہیں میرے ملک کی ادار خیروفیت سے رہیں اور اللہ کریں میرے ملک کی سیاسی جماعتیں بھی خوش کے ناخل لے اور سیاسی معاملات کو سیاسی مدانوں میں حل کریں اور سیاست کی چیمپئن تحریک انصاف کے خلاف میدان میں ضرور آئیں لیکن انتحابی میدان کل دھو بھی انتحابی میدان میں آئے گا اس کو تحریک انصاف کے ہاتھ و شکست ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ